یہ ریک ہے زبرتست اور بہت ہی کرسپی پن ویل سموسا جو بنانا بہت ہی آسان ہے کتنے جھڑ پٹ سے ہم نے بنا دی اور یہ بنے بھی کتنے کرسپی ہیں اور دیکھنے میں بہت خوبصورت بنتے ہیں ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے امید کرتے ہیں آپ کو یہ ضرور پسند آئے گا فرائی کیجئے گا انشاءاللہ اسلام علیکم ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں جس کا نام ہے زینس کیچن تو آج ریسپی ہم آپ شیئر کرنے والے ہیں وہ ہے بسکلی پن ویل سموسا جو کہ ایک نئے قسم کے سموسا ہوتے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیسے بنتے ہیں انہیں بنانا بہت ہی آسان ہے کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے تو چلے ہم ریسپی شروع کرتے ہیں ہم نے آلو لے 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 بوائل کر کے ہم نے تقریباً تین درمین سائز کے آلو لے لے بوائل کر کے ہم نے چوپ کر لیا ہے باقی پیاز ہے لیسنا در کا پیسٹ ہے اور ہر ادنی حالی مرشیں تو سب سے پہلے ہم جو سموسوں کا جو مثال ہے وہ ہم تیار کر لیں گے دیکھیں ہم نے ایک چھوٹی کڑائی میں ایک ٹی بل سپون کے قریب ہم نے لے لیا ہے روکنگ آئل لو فلیم پر رکھتی ہے ہم نے اس کو ہم نے اس میں ایڈ کریں گے تقریباً ایک ٹی بل سپون کی قریب زیرہ اور زیرہ کے ساتھ جو ہم نے لیسنا در کا پیسٹ لیا تھا تقریباً ایک ٹی سپون کے قریب تب ہم اس میں ایڈ کر لیں گے پر ہم تقریباً اس کو ایک منٹ تک ہم اس کو پکا لیں گے یہ دیکھیں تقریباً ایک منٹ تک ہم نے اس کو پرائی کر لیا ہے ہم اس میں ایڈ کر لیں گے تقریباً ہم نے ایک کرمیانی شاید کی پیاز لے کے ہم نے اس کو باری باری کار کیا تھا ہم وہ اس میں ایڈ کر لیں گے اور اس کو تقریباً ایک سے دو منٹر کم پھار لیں گے آپ اس کو صرف بائر آدو میں یہ ساری چیزیں ڈال کے آپ مسارہ ڈال کے آپ مسٹ کر کے وہ بھی آپ فیلنگ کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کو اس طرح کر لیں گے اس طرح ازار کا ذائقہ اچھا آجاتا ہے ہم تقریباً اس کو ایک سے دو منٹر پیاز لیں گے ہم اس میں ہلکا 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 سپرائی کر لیں گے ہم اس کو جب آد ہا سپرائی کر لیں گے ہم اس میں تقریباً رمج کے احد ہوں ہم اس میں اٹھ کر لیں گے мясو ملگ shirt ہم اسے سپرائی کل کریں گے ہم اس میں اٹھ کریں گے تقریباً ہارف сценی اللہ کفس سپو کرربیہ نمک ہم اس میں اٹھ کریں گے کتھی بھی مرچ ہارف تیبل سپون ہرanges اٹھ کریں گے ہر زیادہ آپencے لے مرش پیسی ملائے ایڈ کرندھائیں جسٹا پائی سکنیہ سکر دنیا مبسکر تیسپون ہوجا شکو چڑھ کرش ہے سکر دنیا آخر میں ملتا ہوں ہم اسے کو ایک منٹر کا بھائیں حلقا سا بہت سے بہت سے بھائیں ایک منٹر تیس سیکنڈ میں ہلائیں اسے کو پکا لیں یہاں جو ہم نے آلو بائل کر کے رکھے گئے ہم اسے آلو ڈال لیں گے تقریبا ہم نے دو آلو درمیانے سائز کے لے کر اس کو بائل کر لیا اسے کو پکا لیں گے میکس کر لیں گے ملوکی کو اٹھا کریں کو پڑکی کو اس میں کریں کو کھانا دنیایی ایڈرہیں دنیای سٹڑی کھانا ہم رنگی رنگی رنگ دنیای ایڈرہ کیا کھانا دنیایی سٹڑی دنیایی سٹڑی دنیای سٹڑی دنیای ہم ابھی بھی آجاندی کے کھٹریں گے اب ہم اپنی ٹھلنگ کو ٹھنڈا کر لیں گے جتنہی ٹھلنگ ہو گی دکھر آپ بیچ میں ٹھل کریں گے گرم گرم فیلنگ کو دیکھیں گے جنگیر ہم اس کو ٹار لیتے ہیں اپنی ڈو کی طرف اپنی ٹھلڈا کر رہے ہیں دیکھر ہیں ہم اس کی ٹھلڈا کر لیتے ہیں اس کے لئیے ہم نے تمائیں گے دو کپ کے قریب میدہ اور اس میں تقریباً ہافٹ ایک سے دو ٹی سپون کے قریب آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہ اسی طرح دو تیار ہوتی ہے جس طرح ہم سماسو گریب دو تیار کرتے ہیں بلکل اسی طرح ہم دو تیار کریں گے اس طرح ایڈ کرنے کے زیرہ آپ زیرہ ایڈ کرنا چاہیے اگر آپ اجوائن کا پورڈر ایڈ کرنا چاہیے آپ اجوائن کا پورڈر زیرہ کا ہلکا سا ہاتھ پر گرچ کریں اگر آپ اس میں ڈال دیں اس کو ہاتھوں سے اچھے سے مکس کر لیں گے جو ہمارا نے کھی ڈالیا ہے اچھے سے سارا ہمارا کھی اور نمک پیدا ہو اس میں ایڈ ہو جائے ڈالنے سے یہ اچھا ہے اس کا ٹیسٹ آئیتا ہے اس کی دو ہم تیار کریں گے جس طرح سماسوں کیلئے ہم کرتے ہیں دیکھیں ہم نے اس میں کھی ڈال دیا سوری پیچھے سے آپ کو آؤ دیں جو آج ہمیں بائٹس ہوئے ان کا کچھ نہیں کر سکتے مجبوری یہ سننی پڑیں گے آپ کو یہ دیکھیں ہمارا گی جو ہے وہ اس میں ایڈ ہو گئے سارا ہم اس میں ساسل پانی ایڈ کریں کہ جتنا ہمیں پانی ضرورت ہوگا ہم اس میں ہلکا ہلکا آرامہ اسے پانی ایڈ کر کے اور ہم دو تیار کرنے اچھی سی یہ دیکھیں ہمارا آٹا جو ہے دو تیار ہو گئی ہے ہم اس کے پر ہلکا آلگا سا ہاتھوں کی مدد سے ہم اس کو رکھتے ہیں تقریباً دس سے پانی ایڈ کر دی چھوڑ دیں تب تک ہماری فیلیں گے وہ بھی ہماری ٹھنڈی ہو جائے گی تو ہم اس کو فیل کر کے پھر آپ کو فرائی کر کے دکھاتے ہیں تو چلے ملتے ہیں پانی ایڈ کے بعد پھر دیکھیں میدہ ہمارا بیٹو تیار ہو گیا کمچ نس کر لیں گا اب یہاں پر میں لے دی تقریباً ٹین ٹیبل سپون کی قریب میدہ اس سے پانی دی چھوڑ دیا پانی دانے بانے پانی میں مکس کردیں پانی ایڈ کریں پانی چھوڑ دیں ہم اس کی پتلی سی بہت پتلی بھی نہیں ہوئی بس تھوڑی تھک سی اس کی کنٹنسی اس طریقے سامے اس کو بنا لیں ایک لائی جیسی ہی یہ دیکھیں ہماری یہ میدے کی لائی تیار ہوگی اچھے سے اس کو ہم سائیڈ پر رکھیں گے ہم لینے کے میدہ اس کے ہم دو پیڑے بنا لیں تقریباً ایک ہی سائز کے اس طریقے پیڑاں ہم بنا گے مہدر دست کر لیں 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 گے یہ جو ہم نے بول بنایا تھا اس کو ہمچھے سے روٹی کی طرح سے بیل لیں گے پورا ہم نے پورا گول بیل لیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کو اچھے سے بیل لیا اب اس کے اوپر اپنی فیلنگ ڈالیں گے جو ہم نے فیلنگ بنائی ہے ہم نے اچھے اس کے اوپر پورا پھلا لیں گے اس کے اوپر پھلا لیں گے اس کے اوپر پھلا لیں گے اس کو ایک بار بیلنس سے پریس کر دیں گے تاکہ یہ بلکل اچھا سا جو ہمارا مٹیریل ہے جو ہماری اس میں فیلنگ ہے وہ اس کے ساتھ بیٹھ چاہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ چاہے روٹی کو بیٹھ سکتے ہیں اب ہم اس کو ارام ارام سے فوڈ کریں گے ایسے الکی الکی ہاتھوں سے یہ دیکھیں اس کو ہم ارام سے ایسے ساتھ ساتھ اس کو برابر کرتے ہوئے ایسے ہم اس کو فوڈ کر لیں گے یہ دیکھیں یہاں جو ہم نے لئی بنائی ہیں ہم یہاں اس کے کناروں بھی تھوڑا سکا لگا لیں گے تاکہ یہ ہمارا اچھے سے چپک جائے گا برش کی مدد سے یا کانٹے کی کسی چیز کی مدد سے آپ اس کو لگا لیں اب ہم اس کو یہاں اچھے سے بند کر کے اس طریقے سے ہم اس کو تھوڑا تھوڑا گھمار کے پریس کر لیں گے تاکہ یہ ہمارا جو سینٹر میں سے یہ دیکھیں کوئی تھوڑی موٹی ہے یہ ہماری برابر ہو جائے گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سائڈوں سے ہم اس کو ایسے کر کے ہم اس کو بند کر لیں گے دوسری سائڈ سے بھی نہ بند کریں بشک آپ یہ ہے کہ یہ دیکھیں ہم اس کو ہاتھوں کی مدد سے یہ دیکھیں ہم نے اس کو لمبا بھی کر لیا اور یہ ہمارا بلکل بیٹ میں سے جو پہلے موٹا تھا وہ صحیح ہو چکے ہیں اب ہم اس کو چھوڑی کی مدد سے کٹ لیں گے خوشش کیجئے گا چھوڑی آپ کی تیز ہو یہ تیز چھوڑی سے یہ ہے کہ اس کی شیو اچھی بنے گی یہ نہیں ہے اگر آپ کی چھوڑی تیز نہیں ہوگی تو وہ بیٹ میں سے اس کے کنارے گول ہو جائیں گے اس کو آپ جترہ بھی آپ نے اس کا سائے زکھنے اس کا سائے زکھنے اس کا سائے زکھنے ہم نے فرائی کے لئے کڑائی لے لیا کڑائی میں تیل ڈال کر تقریباً پانچ چھ میٹ ہو گئے تیل ہمارا تقریباً ہلکاً گلدرم ہو چکے تو ہم جو ہم نے اپنے پین ویل سموسا جو بنائے جو لائی بنائی اس میں ڈپ کر کر اس میں فرائی کرتے آئیں گے تو چلئے آپ کو دکھاتے ہیں کیسے فرائی ہوں گے دیکھیں یہ جو ہم نے سموسا لیں گے اس میں ڈپ کر کر اس کا ساتھا اس میں ڈالتے جائیں گے یہ ہم ہاتھ سپی بن کر رہیں ویپو پیس کریں ہم اس کو ایک بار جتنے ہوں سکیں گے ہم وہ ڈال لیں آپ کڑائی اپاہ ٹھائی میں دیکھیں جتنے اس میں ہو سکتے ہیں اس میں ڈال لیجئے پھر ہم ساتھ ہی دوسری سائیڈ سے پھائی کریں اس کو مکلٹی کر کے دیکھ سکتے ہیں ہم ساموز سے ہم اس میں لئی میں ڈپ کر کر کے ہم اس میں ڈالتے جالے اسی طریقے سے آپ نے سارے ڈال دینا ملک سے ملک کا تک ہوتی ہے ایک بار میں پھائی پانچ سے کرا یکڑا 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 ڈال دیجئے ایک بار میں 5 سے 6 میٹ ہو گئے ہمیں بھائی پانچ سے پھائی کر دی ہمیں تقریبہ 4 منٹ colour پھائی کریں گے پھر نکال دیں گے ہم اس کو نکال دیں گے 5 سے 6 میٹ ہمارے اول پی ہو گئے سائیڈ چینج کرنے کے بعد دے سکتے ہیں بہت اسکالے لئے کہ ہمارے پینویل ساموسے اور وہنتمہ میری سیکھاتے ہیں پینویل Oh Go Is کتیỡ ایک چیز سے پیม io سے تیار ہوئے تو اس کو آپ گھر میں ضرور ٹائک کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی لگے گی ریسپی تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے امید آج دیجئے اللہ حافظ